بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں جس فون پر بات کروں گا وہ ہے جی ریڈمی نوڈ 13 پرو لگ بگ پانچ سے چھ دن پہلے میں نے یہ فون لی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں نے اس کو ایزا ڈیلی ڈرائیور ٹکاک استعمال کی ہے اور آج ہم اس فون کی اچھائی اور برائی پر بات کریں گے بات کریں گے کہ کیا یہ فون ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوڑی سی ریکویس ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کہ یہ یہ ریل میں میرے لیے کافی ہیل فول ہوتا ہے دوستو یہ ہے جی اس کا باکس ریڈمی نوڈ 13 پرو کا میں انباکسنگ والا ڈراما آپ نے چینل پر نہیں کرتا اس طرح کا یہ کوئی باکس ہے جب میں نے باکس سوری فون لیا تھا تب ہی باکس اوپن کر لیا تھا سکسٹی سیون وارٹ کا اس میں آپ کو ایمائی کا ٹربو چارجر ملتا ہے اس طرح کا چارجر کی لک ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹائپ ای ٹو سی کیبل ملتی ہے جو کہ پانس سے آئی تنگ سات امپیر کی کیبل ہے اور آپ کو بیک کور ملتا ہے شکر ہے کہ اس طفعہ ایمائی نے ٹرانسپینٹ بیک کور نہیں دیا اس بیک کور کی کوالیٹی مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے چھ ساتھ ہاں چل لی جائے گا اور آ جاتے ہیں ہم اپنی مین ڈیوائس پہ اس کے میں ہارڈ ویر کی اگر بات کروں دوستو تو اس میں جو پروسیسر یوز کیا گیا ہے سری ایمائی کی طرف سے وہ پاکستان میں جو یہ ویرینٹ لارچ کیا گیا ہے فور جی والا اس میں میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی نائن یوز کیا گیا ہے اور بس ساتھ میں ایک الٹرا والا ورلڈ لگا دیا گیا ہے کہ جیسے الٹرا لگانے سے یہ کوئی جی نائنٹی نائن کوئی اوپر والی چیز بن جائے گی ہے تو وہی یہ جی نائنٹی نائن ہی سکس نینو میٹر چھ نینو میٹر ٹیکنالوجی پر بیس یہ پروسیسر ہے آٹھ جی بی اور دو سو چھپن جی بی ویرینٹ آتا ہے اس کے علاوہ پانسو بارہ جی بی والا ویرینٹ ہے آئی ڈونٹ ڈو وہ پاکستان میں ویلیبل ہے یا نہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں اگر ڈسپلی کی بات کروں تو سکس پوائنٹ سکس سیون ہنچ کا آئی ڈون پائنٹ ٹو کے ریزولیشن کے ساتھ ایمولیڈ ڈسپلی ہے یہ ایک سو بیس ہرٹس ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے کیمراز کی بات کروں دوستو تو ٹو ہنڈرڈ میکا پکسل کا دو سو میکا پکسل کا مین کیمرہ ہے جو کہ ایم آئی نے یہاں پر پراؤڈلی منشن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اٹھ میکا پکسل کا الٹر وائٹ کیمرہ ہے اور ایک ڈنگٹ پاؤو ٹو میکا پکسل میکرو کیمرہ ہے فلیش لائٹ ہے بیلٹی کوالٹی کی بات کروں میکا فرنٹ جو کیمرہ ہے دوستو وہ سولہ میکا پکسل کا ہے بیلٹی کوالٹی اس کے پلاسکٹ بیلڈ ہے حالانکہ پلاسکٹ بیلڈ ہے اور گلوسی لک میں ہے لیکن پھر بھی فنگرپنٹ میگنٹ نہیں ہے زیادہ فنگرپنٹ نہیں لگتے ہلکا پھلکا کوئی لگتا ہے میں نے پانچ دن سے اس کو بغیر بیک کور کے استعمال کیا ہے تو آپ کے سامنے اس کی کنڈیشن ہے اس کے علاوہ فرنٹ پہ ایم آئی نے اس دفعہ ایک اچھا گوریلا گلاس یوز کیا ہے گوریلا گلاس ویکٹس جو کہ جس کی پروٹیکشن کافی بہتر ہے پروٹیکشن کافی بہتر ہونے کے باوجود میں رکمنڈ کروں گا آپ کو کہ اس پہ آپ لیتے ہی پروٹیکشن کلاس لگا لیجئے گا کیونکہ اکثر ہم اپنے موبائل میں موبائل اور کیز ایک ہی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں تو کیز بغیرہ کے نشانے اس پہ پڑھ سکتے ہیں تو پروٹیکشن کلاس آپ لازمی یوز کر لیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اس میں آپ کو ٹائپ سی کیبل یہاں پہ ملتی ہے ڈیول سٹیریو سپیکر ملتا ہے اس کا مین سپیکر ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آپ کا مین مایکرو فون ملتا ہے یہاں پہ لیٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈیول سمٹرے ملتی ہے اس میں آپ دو سمیں ہی ڈال سکتے ہیں میمری کار نہیں ڈال سکتے ہیں ٹاپ پہ آپ کو سٹیریو سپیکر کا دوسرا سپیکر ملتا ہے یہاں پہ آپ کو آئی آر بلاسٹر ملتا ہے نوائز کینسلیشن مائک جو کہ اچھی بات ہے ہیڈ فون جیک بھی ملتا ہے اس کے علاوہ فون کی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو پاور بٹن اور والیم اپ این کی ڈاؤن کی ملتی ہیں باقی دوستو یہ تھی اس فون کی اوورال بیٹ کوالیٹی اور اس کی لک اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس فون کی پروفارمس کی تو دوستو میں نے تقریباً اس فون کو چھے سات دن ایزا ڈیلی ڈرائیور استعمال کی ہے اور سب سے پہلا جو شکوا مجھے امائی سے ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیاں یہ جو دوگلی پولیسی کر رہی ہیں کہ باقی ممالک میں لائک انڈیا ہو گیا یا دوسرے ممالک ہو گئے وہاں پہ جو ویڈن لانچ کیا گیا ہے ریڈمی نوڈ 13 پرو کا وہ سنیپ ڈیکن سیون ایس جن ٹو کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے جو کہ فور نینو میٹر ٹکنالوجی بھی بیس پروسیسر ہے لیکن پاکستان میں وہی ایک گھٹیا سا جی نائنٹی نائن یوز کیا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں آر لیڈی کافی جو برینڈز ہیں لیکن فینکس ٹیکنو وغیرہ وہ آرہی جی نائنٹی نائن دے رہے ہیں لیکن ہم انہیں ایک اور ایک طرح سے سکیم کرنے کی ہے گیمک کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی نائنٹی نائن کے ساتھ الٹرا کا ورل لگا رہی ہے تو الٹرا ورل لگانے سے جی نائنٹی نائن کوئی گھوڑا نہیں بن جائے گا وہ جی نائنٹی نائن ہی رہے گا سو اس کی پرفارمنس ویسی ہی ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ گیمنگ گیمنگ فون نہیں کہہ سکتے اس فون کو لیکن آپ اس پہ گیمنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس پہ پب جی بکارہ کھیلی ہے وہ آپ میڈیم ٹو لو سیٹنگ پہ آپ اس پہ 35-40 اپیس لے سکتے ہیں ہارڈ ویٹ جائر ہویا ہے تو جائروس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز منشن کر دوں کہ لانگر گیمنگ سیشن میں یہ فون تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے اس کی سکرین ہیٹ فیل ہوئی ہے حالانکہ آج کل موسم تھنڈا ہے اس کے باوجود مجھے لانگر گیمنگ سیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی سکرین تھوڑی سی ہیٹ فیل ہوئی ہے اب آئی ڈانو گرمیوں میں اس کا کیا جو رزلٹ رہے گا وہ تو خیر انشاءاللہ جب گرمی آئیں گے تو دیکھیں گے باقی اس میں ڈے ٹو ڈے ایپس ایزیلی بٹری سمودھ ہینڈل کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ریم مینجمنٹ کافی اچھی ہے ملٹی ٹاسکنگ بہت بہترین ہو رہی ہے ایپس بیگراؤنڈ پہ کافی دیر تک اوپن رہتی ہیں اس کے لابے یو ایف ایس 2.2 سٹورج ہے اور کافی ریڈ اور رائٹ سپیڈ بھی کافی فاسٹ ہے وان ٹوئنٹی ہرٹس اس کا ریفریش ریٹ ہے اور وان ٹوئنٹی ہرٹس ریفریش ریٹ اور ہیلیو جی نائنٹی نائن کی پرفارمنس مل کے تو ریم جو ہے وہ بھی اس کی پرفارمنس مل کے تو کافی اچھا اکشپینس رہا میرا ڈی ٹو ڈی ایپس کو یوز کرنے میں تو اوورال دوستو میں ایک چیز آپ کو منشن کر دوں کہ ہیلیو جی نائنٹی نائن ہونی کی وجہ سے یہ فون گیمنگ پراپر فون نہیں ہے اگر پاکستان میں سناپ ٹریکن ساری ایم آئی سناپ ٹریکن والا ورزن لانچ کرتا تو پھر ہم اسے پراپر لی گیمنگ فون کہہ سکتے تھے لیکن ابھی یہ فون ایک میڈ سے لور میڈ والی سائیڈ پر جا رہا ہے کیونکہ جی نائنٹی نائن مجھے بلکل بھی ایزا گیمنگ فون پروسیسر نہیں لگتا باقی ڈی ٹو ڈی ایپس وہ بہت اچھے سے ہیڈل کرتا ہے آپ کو کہیں بھی بھی لیگ یا جیٹر فیل نہیں ہوگا گیمنگ آپ کر سکتے ہیں میڈیم ٹو لور سیٹنگ پر اور وہاں بھی آپ کو فریمز کافی سٹیبل ملیں گے ڈاپ نہیں آئے گا لیکن اگر سناپ ڈیکن والا ورزن ہوتا تو پھر کیا ہی بات ہی خیر ہے نیوے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی بیٹری کی تو بیٹری میں نے اس کی مجھے کافی اچھا بیٹری ٹائمنگ ملا اس کا ایک تو کیونکہ بلکل نیو فون ہے اس وجہ سے بھی اور اس میں ایک آنسو ایم ایم ایس کی بیٹری ہے میں اس فون کو سارا دن تقریب نے یوز کی ہے سوشل میڈیا ایپس کیمرہ گیمنگ اس کے علاوہ میں اس پہ ملٹی میڈیا کونٹینٹ بھی دیکھا ہے تو اس کے باوجود رات کو سوتے ٹائم تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ بیٹری باقی تھی تو چھے سے سات گھنٹے کا سگرین آن ٹائم مجھے ملے باقی اوور تا ٹائم ایم ایم ای نے اس میں تین میجر اپ ڈیٹس کا وعدہ کی ہے کہ تین او ایس اپ ڈیٹ آئیں گی اور چار سال تک آپ کو سیکیورٹی اپ ڈیٹس آئیں گی تو میرے خیال میں جو تھوڑا بہت ایشیوز ہیں جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہلکا پھلکا ہیٹ ہو رہا ہے تمہیں بھی آنے والے وقت میں یہ فکس ہو جائے کیونکہ ابھی اگر ابھی آپ اس سے پوچھیں تو لانگر گیمنگ سیشن میں اتنا ہیٹ ہونا بنتا ہے لیکن مجھے کنسرن مین جو ہے وہ ہے گرمیوں کا کہ گرمیوں میں یہ کیا کس طرح کا ریاک کرے گا تو اینیوے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی بیٹری چارجنگ کی تو 67 وارڈ والا جو چارجر ہے یہ لگ بگ آپ کو ایک گھنٹے میں آرام سے فاسٹ چارج کر دے گا تو اگر آپ کا فون بلکل انڈ بھی ہو گیا تو دس پندرہ منٹ میں آپ کو نارمل یوز کے لیے چار پانچ گھنٹے کا استعمال کے لیے بیٹری جو سمل جائے گا تو کافی فاسٹ چارجر ہے اس کے علاوہ دوستو تو اب بات کر لیتے ہیں اس فون کے ڈسپلی کی ڈسپلی اس فون کا مجھے کافی اچھا لگا فل ویو والا ڈسپلی ہے ایجز بہت ہی کم ہیں نیچے والی جو نارملی میڈ رینج فون میں نیچے والی جو نوچ ہے بیزل سوری یہاں پر چینک کافی موٹی رکھی جاتی ہے لیکن اس دفعہ بالکل سائیڈوں والے بیزل کی طرح یہ بھی کافی سلم ہے جو پنچھول کیمرہ ہے وہ بھی کافی چھوٹا بنایا ہے کافی زیادہ بڑھا نہیں ہے تو اوورال فون کی لک بھی پیاری ہے فون کا ڈسپلی بھی پیار ہے سٹیریو سپیکر کے اگر بات کروں تو کافی رچ اور لاؤڈ ساؤنڈ ہے تو ملٹی میڈیا کونٹینٹ دیکھتے ہوئے آپ کو ڈسپلی اور ساؤنڈ کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی کافی آپ کو مزہ آئے گا ملٹی میڈیا کونٹینٹ اس میں کنزیوم کرنے میں اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس فون کی مین ہائلائٹ جو اس کا کیمرہ ہے سوری دوستو اس میں جو کیمرہ یوز کیا گیا ہے وہ سامسنگ کا آئی ایس او سیل ایچ پی تھری سینسر یوز کیا گیا دو سو میگا پکسل کا یہ فون یہ کیمرہ سینسر جو ہے دوزار بیس میں میرے خیال میں لانچ ہوا تھا تب سے میں نے اس سینسر کی آن لائن تو کافی تعریفیں پڑھی اور سنی دیں پریکٹیکلی میں نے فرس ٹائم اس سی فون میں اس سینسر کو یوز کیا ہے تو وہاں پہ جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ اس میں شیٹر سپیڈ کافی فاسٹ ہے آٹو فوکس اس کا کافی فاسٹ ہے تو وہ چیزیں مجھے اس فون میں نظر نہیں آئیں کیونکہ اگر آپ اس فون میں اس کے مین کیمرہ کے ساتھ دو سو میگا پکسل جو کیمرہ ہے اس کے ساتھ اگر آپ فوٹوز کھینچیں گے تو جو بھی سبجیکٹ فاسٹ موو کر رہا ہے کوئی بچہ ہے جو کھیل رہا ہے یا کوئی جانور ہے جو موو کر رہا ہے یا کوئی مووونگ ابجیکٹ ہے کوئی گاڑی بغیرہ تو کافی زیادہ فوٹوز اگر آپ لیں گے تو کوئی ایک دو فوٹوز ہی آپ کو نورب صحیح والی آئیں گی زیادہ تر مووونگ ابجیکٹ کی فوٹوز بلا رہا آئیں گی اس کے علاوہ اگر بات کر لیں دوستو اس کی فوٹوز کی تو بائی ڈیفارڈ یہ سولہ شارعہ ایک میگا پکسل کے ساتھ فوٹو کھینچ رہا ہے 200 میگا پکسل جو سینسر اس کو فولی یوز نہیں کرتا اس کے لئے آپ کو مینویلی اس کو آن کرنا پڑتا ہے تو جو مین بائی ڈیفارڈ فوٹوز لے رہا ہے اس میں ڈائنیمک رینج مجھے اچھی لگی ڈارک ایریاز کو کافی اچھے سے ہیڈل کر لیتا ہے لیکن ہارس جو لائٹ ہے اس میں کافی سٹرگل کرتا ہوا مجھے نظر آیا اگر کلرز کی بات کروں تو زیادہ ویویڈ کلر نہیں ہے اے آئی آن کرنے کے باوجود کافی تقریبا نیچرل کی طرف رہتے ہیں اس کی کلرز ڈیٹیل نارمل سی ہیں سوفٹ سی ہیں اتنی زیادہ ڈیٹیلز مجھے نہیں ملی تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں جو ایک بات پہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ میکا پکسل زیادہ ہونے سے فوٹو بہتر نہیں آتی تو وہ بات یہاں پہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ دو سو میکا پکسل کا کیمرہ تو لگایا گیا سینسر لیکن فوٹو کوالیٹی ایک میٹ رینج والی ہے کوئی بھی ایکسٹر آرڈنری اس میں بوکی کو مس کر دیتا ہے زیادہ تر جو سٹیل یا کوئی ایک سادہ سا بندہ کھڑا ہے سیمپل تو اس کا سبجیکٹ سپریشن اس کی اچھی ہے باقی اس کے جو الٹا وائڈ کیمرہ ہے یہ صرف ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ خانہ پوری کی گئی ہے الٹا وائڈ کیمرہ آپ کا فیلڈ آف ویو تو بڑھا دیتا ہے لیکن ڈیٹیل زیادہ نہیں ہے 200 میگا پکسل تو اس کے علاوہ ڈنگ ڈو پاوولا 2 میگا پکسل میکرو کیمرہ بھی ہے اگر فرنٹ کی بات کروں دوستو تو یہاں پہ 16 میگا پکسل کا سیلسفی کیمرہ ہے دوستو ایک چیز میں 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 اس کیمرے کی بات کرتا چلوں کہ لول لائٹ پرفارمنس بھی اس کی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی فوٹوز میں زیادہ ڈیٹیل نہیں نائٹ موڈ میں آپ کی فوٹوز کو برائٹ تو کر دیتا ہے لیکن اس میں گرینی سی سوفٹ سی فوٹوز ہوتی ہیں زیادہ ڈیٹیل آپ کو نہیں ملتی سیلسفی کیمرہ جو ہے یہ آپ کی سکن کو تقریبا تقریبا نیچرل رکھتا ہے تھوڑا سا بیوٹی اور وائٹش سا کر دیتا ہے بیوٹی افیکٹ لگا کے سبجیکٹ سپریشن ٹھیک ہے گزارہ کرتی ہے آن سپورڈ کیمرہ اور یہ اوورال میں نے اس فون کا میرا ویو تھا اب بات کہ لیتے ہیں دوستو یہ فون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے دوستو یقین کیجئے کہ اگر یہ فون آتا سناپ ڈرگن پروسیسر پاکستان میں آتا فائیو جی والا تو میں آپ کو کہہ دیتا کہ یہ فون آنکھیں بند کر لے لیجئے کیونکہ سناپ ڈرگن کے ساتھ یہ پروفورمس وائز بھی بہترین ہونا تھا گیمنگ کے معاملے میں اور باقی چیزیں تو مال ایڈی منشن کری چکا ہوں لیکن ابھی اگر آپ کوئی ایسا فون ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ پروپر گیمنگ ہو اور اس کے ساتھ آپ کو اچھی فوٹوز مل جائیں اور اس کے علاوہ آپ کو اچھا ڈسپلی اور اچھا فون مل جائے تو اس فون میں ایک آدھ بات تو نہیں ہے سب سے پہلی چیز اس کی پروفورمس اگر آپ پوچھیں کہ اس کی پروفورمس اچھی ہے یا بری ہے تو اگر میں سناپ ڈرگن والا ورجن اپنے مائنڈ سے نکال دوں تو پھر اس کی پروفورمس ہوں ایک ڈیسنٹ کیمرہ بھی اچھا ڈسپلی فاس چارجنگ بھی اور اس کی ساؤنڈ کالیٹی بھی اچھی ہو تو پھر یہاں پہ آپ یہ مایوس کرے گا کیونکہ اس میں جو پروسیسر ہے وہ ہیلیو جی نائنٹی نائن ہے اور پرفورمس وائز وہ میڈ رینج ہی رہے گا حالانکہ سیون ایس جن ٹو والا بھی میڈ رینج پروسیسر ہے لیکن اسے آپ اپر میڈ رینج کہہ سکتے ہیں اور ہیلیو جی نائنٹی نائن کو میڈ رینج پروسیسر ہی کہیں گے تو لینے سے پہلے یہ چیزیں کنسیڈر کر لی دیئے گا باقی پاکستان میں اس کی